گلوان کے بلوانوں کو ملے سممان کی بات کریں گے ہم گلوان میں عدم میں ساحس دکھا کر جن ویرو نے ہندوستان کا نام روشن کیا انہیں آج گیلنٹری آواز سے سممانت تاک کیا گیا آپ کو بتا دے کہ قریب ڈیر سال پہلے بھارتی شور ویرو نے گلوان میں جو شورگا تھا لکھی اس کا اثر آج بھی چین پر نظر آتا ہے سوال یہ ہے کہ پندرہ جون کی رات گلوان میں کیا ہوا تھا آج اس پوری رات کے کہانی ایک ایک پل کی ڈیٹیل ہم آپ کو بتائیں گے ایک معاملی جڑپ کیسے کھونی سنگھرش میں تبدیل ہو گئی کیسے پورے پلان کے ساتھ آئے چین کو بھارت کی مٹھی بھر جوانوں کے ہاتھوں مو کی کھانی پڑی اس وقت کیسے استھتیاں پر استھتیاں میں بدلی اور کیسے چین کو پوری دنیا کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا پراکرم کی یہ پوری کہانی ہماری اس ریپورٹ میں دیکھئے سوار کی حوالکار پلانی کی پتنی شریف بانتی دی یہ اون ویروں کا سمبان ہے جن کی ویڑتا کے سامنے گلوان میں وستاربادی چین کا چٹانے گرور بھی چور چور ہو گیا یہ اون جوانوں کو دیش کا سلام ہے جس نے ہندوستان کا ست گرب سے اوچا کر دیا اور دنیا کو دکھا دیا کہ جھکتا ہے چین پتھ جھکانے والا چاندہ 15 جون کی آدھی رات گلوان گھاٹی میں کیا ہوا تھا کیسے ایک ماملی چھڑک خونی سنگھرش میں تبدیل ہو گئی تھی کیسے بھارتی سینہ کے مٹھی بھر جوان سیکڑو چینی سینکوں پر بھاری پڑے آج آپ کے سامنے ساری تصویر صاف ہو جائے گی آج ہم آپ کو گلوان میں ہندوستانی شور ویرو کے پراکرم کی پوری کہانی دکھائیں گے جسے سمجھنے کے لیے آئیے آپ کو آج سے قریب سترہ مہینے پہلے چلنا ہوگا LSE کا گلوان وقت شام چار بجے وہ پندرہ جون کی شام تھی جہاں گلوان میں کمانڈنگ آفیسر کرنل سنتوش بابو سولہ بیہار رجیمنٹ کے جوانوں کے ساتھ اپنے کیمپ میں موجود تھے آنے والے خطرے سے بلکل انجان چین کے دھوکے سے بلکل بے خبر گلوان گھاٹی میں پندرہ جون کی رات جو کچھ ہوا اس کی پوری ریپورٹ سرکار کو پہلے ہی سوپی جا چکی ہے جس میں کئی جانکاریاں دی گئی ہیں اس ریپورٹ کے مطابق گلوان گھاٹی میں چین اور بھارت کے سینکوں میں جھڑپ کی وجہ پڑوسی دیش کی ایک اوبجرویشنل پوشٹ تھی چین نے ٹھیک LSE پر ایک اوبجرویشن پوشٹ بنا لی تھی بھارتیہ سینہ کو اسی سٹرکچر پر آپتی تھی یہ سب کچھ پیٹرول پوائنٹ چودہ کے پاس ہو رہا تھا سولہ بیہار انفینٹری ریجیوینٹ کے کمانڈنگ آفیسر کرنل سنتوش بابو اس پوسٹ کو لے کر کئی بار چینی کمانڈر کو آپتی درش کروا چکے تھے چھے جون کو دونوں دیشوں کے لیفٹینینٹ جنرل ادھیکاریوں کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں یہ تیہ ہوا کی پیٹرول پوائنٹ چودہ سے دونوں دیشوں کی سنائے پیچھے ہٹیں گی لیکن چودہ جون کو چین نے ساجش کا نیا تانہ بانا بونتے ہوئے اچانک پھر سے یہ کیم کھڑا کر دیا پندرہ جون دوہجار بیس کی گلوان ہنسا کے کئی ہفتوں پہلے سے ہی بھارت اور چین کے بیچ میں لے سی پر تناؤ کی ستیتی بنی ہوئی تھی کیونکہ چائنہ نے اپنی وستاروادی سوچ کو درساتے ہوئے لداخ میں لے سی پر انکرجن کی ستیتی پیدا کر دی تھی اس نے اسٹیٹس کو کو بگاڑ رکھا تھا کرنل سنتوش کے جوان اس کیم کو خود اکھاڑ فیکنا چاہتے تھے لیکن تب ہی انہوں نے خود کیم تک چاہ کر چین کے سینکوں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا پہلی بار وہ شام چار بجے کے آس پاس اپنے چالیس جوانوں کے دستے کو لے کر پیدلی اس کیم کی اور نکل پڑے اس سے پہلے تک وہاں تینات چین اور بھارتیہ سینکوں کی آپس میں پہچان تھی لیکن جب کرنل سنتوش وہاں پہنچے تو انہیں نئے چہرے نہ جرائے حالانکہ انٹیلیجنس نے انہیں اس کی ریپورٹ پہلے ہی دی تھی کہ تبت میں چل رہی کسی ایکسرسائز سے سینکوں کو لاکر گلوان میں ڈپلوائی کیا گیا ہے مگر چین کے من میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے پہلی بار بھارتیہ سینکوں کو اس کا آبھاس ہو چکا تھا وہاں پہنستے ہی بھارتیہ سینکوں کو پتا لگ گیا کہ چینی سینکوں کی باڈی لینگویج بدلی ہوئی ہے کرنل سنتوش بابو نے باتچیت شروع کی اور چینی سینکوں سے بیوادیت پوسٹ کو دوبارہ کھڑا کرنے کا کارن پوچھا تب ہی چینی سینہ کے ایک جوان نے کرنل سنتوش بابو کو پیچھے سے تھککا دے دیا ایسا دیکھتے ہی سولہ بیہار انفرینٹری رجمنٹ کے سینکوں کو گصہ آ گیا اور انہوں نے چین کے سینکوں کو پیٹنا شروع کر دیا مکہ باجی میں دونوں اور کے سینکیں خائل ہو گئے گصہائب بھارتی سینکوں نے چین کے آپزرویشن پوسٹ کو تہس نہس کر دیا گلوان ہنسا کی جو پورو نیوجیس ساجس چائنہ کی طرف سے رچی گئی تھی اس کو لے کر کے شروعاتی دور میں بھارت کے سینک جرور سکتے میں آ گئے لیکن انہوں نے چائنہ کی ساجس کا مہتور جواب دیا اور جاہر ہے کہ بھارت کے سینک چائنہ کے سینکوں پر بھاری پڑے چائنہ کے سینکوں کو بڑی سنکھیا میں اپنی جان گوانی پڑی گلوان میں یہ بھارت کی سولہ بیہار رجیمنٹ اور چین کی پیلے کے جوانوں میں ہوئی پہلی بھڑن تھی جس سے ایک بات تو صاف ہو گئی کہ یہ بات آگے تک بڑھنے والی ہے اور ہوا بھی ایسا ہی شام کو شروع ہوئی یہ لڑائی آدھی رات تک چلتی رہی اور خون خرابے میں بدل گئی اپنے کمانڈنگ آفیسر کرنل سنتوش بابو کو دھکا دیے جانے سے ناراض ہندوستان کے جوانوں نے پیٹرول پوائنٹ چودہ سے چین کا ایک ایک نشانوں کھاڑ پھیکا اس سنگھرش میں جنگی ہندوستانی سینکوں کو کرنل سنتوش بابو نے واپس پوسٹ پر بھیج دیا تاکہ پوسٹ سے اور جوانوں کو بلائے جا سکے حالات اور ماملے کی گمبھیرتا کو دیکھتے ہوئے کرنل سنتوش بابو نے سب کچھ کمپنی کمانڈر کو نہیں سوپا بلکہ وہ خود اس کی اگووائی کرنے لگے کمانڈنگ آفیسر جب چالیس جوانوں کے لے کر وہاں گئے تو سب سے پہلے انہوں نے یہی کہا کہ جو ڈس انگیجمنٹ ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے تحت آپ کو یہ کیمپ ہٹا کر واپس جانا تھا اور یہی تہ ہوا تھا مگر آپ نے یہاں فریش انگیجمنٹ کیا جو بلکل ناجائج ہے اور ہم اسے کسی بھی قیمت پر سوکار نہیں کریں گے دراصل پندرہ جون کے اس دن گلوان میں ایک دو نہیں بلکہ تین بار بھارتی اور چینی سینکو کی بھیڑند ہوئی پہلی بھیڑند کے بعد علاقے میں دھیرے دھیرے اندھیرہ ہونے لگا تھا اور دونوں طرف سے سینکو کا جمعورہ بڑھتا جا رہا تھا گلوان میں انیشل سیٹ بیک کے بعد جب سہولہ بیہار کے اوپر یہ خاوی ہونے لگ گئے پی اے لے کے بیکز یہ سٹرنٹھ تھے ہمارے جوانوں سے تو پھر میسیج دیا گیا ریئر کو ریئنفورسپنٹس کے لئے اور جلد ہی کوک ریشن ٹیمز اور گھاتک ٹیمز وہاں سے نکلی اور ہماری فوج کو ریئنفورس کیا ہے سہریہ میں تقریبا دو گھنٹے کے بعد سیچویشن سٹیبلائز ہوئی گلوان کا پیٹرول پوائنٹ چودہ وقت رات نو بجے چینی سینک رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھانی کی ایک نئی ساجش رہ چکے تھے وہ گلوان ندھی کے دونوں کناروں پر پوجیشن لے کر بھارتی سینکوں کے آنے کا انتظار کر رہے تھے پیٹرولیم پوائنٹ چودہ کے پاس ایک ریج پر بھی چینی سینک پوجیشن لے کر بیٹھے ہوئے تھے جیسے ہی بھارتی سینک وہاں پہنچے وہاں دونوں طرف سے پتھراؤ شروع ہو گئے بڑے بڑے پتھر برسنے لگے تب ہی چینی سینکوں کی پتھر بازی میں کرنل سنتوش بابو کے سر پر ایک بڑا سا پتھر لگا اور وہ زخمی ہو کر گلوان ندھی میں گر گئے بہاں پہ ہم نے دیکھا کہ چینیز نے اگریسیف سٹانس لے رکھا تھا جو وہ پہلے اس ٹائپ کا جو سٹانس نہیں تھا اس ٹائم پہ آڑ میں چھپے ہوئے دو سو اور چینیز سینک بہار آئے اور ٹونکلے آؤٹ ٹمبر کر دیا ہماری فوج کو دھککم دھککی میں ہمارے بھی جوان نیچے ریور میں اور نالا میں گر گئے اور پیلے کے جوان بھی گر گئے رات نو بجے شروع ہوا یہ ٹکراؤں قریب 45 منٹ تک چلا تین سو سے بھی زیادہ سینک ایک دوسرے سے گتھم گتھا تھے چینی سینک پوری تیانی کے ساتھ آئے تھے ان کے پاس کیر لگے روڈ اور ڈنڈے تھے جسے انہوں نے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا اس ٹکراؤں میں دونوں طرف سے کئی سینک گلوان ندی میں گر پڑے اور پانی بہت تھنڈا ہونی کی وجہ سے ہائپو تھرمیا کا شکار ہو گئے بتایا تو یہ بھی جاتا ہے کہ جس وقت گلوان میں سب کچھ چل رہا تھا اسی وقت چینی پیلے اپنے نائٹ ویجن ڈیوائسوں سے لے سیوے بھی کے جریعے بھی نجر رکھی تھی اور اب تک یہ بات سمجھ میں آ چکی تھی کہ سامانے طور پر ہونے والی یہ جھڑپ بلکل نہیں ہے چینی سینک پوری تیاری کے ساتھ آکرامک ہو کر ایکسن کرنا چاہتی تھی لہذا بھارتیہ سینکوں نے بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا کرنل سنتوش بابو اور ان کے ساتھ کی جوانوں نے چینی سینکوں کا مہتوڑ جباب دیا چین کیسے پیٹرول پوائنٹ 14 پر کب سے کی پلاننگ سے آیا تھا اسے اس بات سے بھی سمجھئے کہ 15 جون کو جب سنتوش بابو پہلی بار پیٹرولنگ پوائنٹ 14 پر پہنچے تو چینی سینکوں کی تعداد بڑھ چکی تھی دوسری بار بھی چینی سینکوں نے اکسانے والی کاروائی کی ریپورٹ کے مطابق جب سنتوش بابو بات چت کر رہے تھے تب ہی چینی سینکوں نے 16 بیہار ریجمنٹ کے حوالدار پلانی اور سیو پر حملہ کر دیا اس کے بعد بیہار ریجمنٹ کے جوانوں نے چینی سینکوں کا اسی بھاسہ میں جباب دینا شروع کر دیا چین کی لگبک 300 سینکوں کا سامنا 45 سے 50 بھارتی سینک کر رہے تھے بھارتی سینکوں کے پاس ہتھیار تو تھے لیکن وہ ان کا استعمال نہیں کر رہے تھے وہی چین کے سینکوں نے اس جھگڑے کی پری پلاننگ کی تھی چینی سینک کٹیلے تار بندھے ڈنڈے لوہی کی روڈ اور بڑے بولڈر جمع کر رکھے تھے مانو وہ سب کچھ سوچ کر آئے تھے یہ اس پس روپ سے دکھتا ہے کہ چائنہ کے سینک بھارتی سینکوں پر حملے کیلئے پور طرح سے پہلے سے ہی دیار تھے انہوں نے جس روڈ کا استعمال کیا اس میں کلے لگی ہوئی تھیں اور بھارت کے سینکوں کے اوپر جس طریقے سے حملہ کیا گیا اس سے ایسا لگتا تھا کہ یہ ایک پورو نیوجی ساجس تھی جس کو کی چائنہ کے سینک انجام دینا چاہتے تھے لیکن بھارت کے سینکوں نے اس کا کڑا پرتی اتر دیا چینی سینک پیٹرولی و.14 سے ہٹنے کو تیار نہیں تھے رات کے اندھیرے میں LAC پر چینی گتی میدھیا بڑھنے لگی تھی ایک طرف چینی سینک کٹیلے ہتھیاروں سے حملہ کر رہے تھے تو دوسری طرف LAC پر ڈرون اڑا کر چین اپنے نقصان کا آقلن کر رہا تھا تب ہی اس لڑائی کا ٹرننگ پوائنٹ آیا جب بڑی تعداد میں بھارتی سینک پیٹرول پوائنٹ 14 تک بہنچ گئے یہ پوری طریقے سے پلان تھا اور یہ اس کی پلاننگ کافی دنوں سے چلی ہوئی تھی اور اسی دوران پی اے لے نے پورا جو پگاؤنگشو سے لے کے دپسانگ کا جو ایریا ہے LAC کا وہاں پہ سکرمشز اپنی شروع کر دی تھی اور LAC کے اندر آناز کو شروع کر دیا تھا گلوان کا پیٹرول پوائنٹ 14 وقت راتی 11 بجے 16 بیہار ریجیمنٹ اور 3 پنجاب ریجیمنٹ کے ساتھ ہی 3 میڈیوم فیلڈ ریجیمنٹ کے خاتک کمانڈو پلانٹون جھڑپ والی جگہ پہنچ چکے تھی اس بے حد خاتک پلانٹون کے سینکو نے چین کے سولجرز پر جمپ کر حملہ کیا اور بینا ہتیار کے استعمال کے چین کے سینکو کی گردن اور ریڑ کی ہڈی کو توڑ ڈالا یہ پورا سنگھرش گلوان گھاٹی کے کنارے کھائی کے ٹھیک پاس چل رہا تھا یہی وجہ تھی کہ جب یہ خون خرابا ہوا تو کچھ سینک جا کر نیچے گلوان نالے میں گر گئے اس نالے میں برفیلا پانی تھا اور کھڑے نکیلے پتھر دھی جس کے کارر شہید سینکو کی سنکھیا کافی بڑھی اسی رات بھارت نے چین کو اس کے سینکو کی ڈیڈ بوڈی سوپ دی جن میں پانچ افسر بھی شامل تھے گلوان ندی میں گرنے کی وجہ سے دونوں پکچوں کے ہی سینکو کو اپنی سہادت دینی پڑی تھی اور بڑی سنکھیا میں دونوں ہی پکچوں کے سینک گلوان ندی میں گرنے کی وجہ سے کٹھوٹ تھنڈ تھی اور ایسے میں سینکو کی بیچ میں جو جھڑپ ہوئی اور سینکو جسٹر سے ندی میں گرے اس سے بھی ان کو اپنی سہادت دینی پڑی تو پندہ جون کی رات ایک نہیں تین تین یود ہوئے تھے بھارتی سینکو کے حیرت انگیز ایکشن نے چینی سینکو کو ان کی سیما میں ڈھکیل دیا اپنی دھرتی پر موجود چین کی پوسٹ کو تباہ کر دیا چینی پیلے پورا من بنا کر آئی تھی کی کیمپ ہٹائے بینا وہ بھارت کے پیٹرولین پوائنٹ چودہ پر کبزہ کر لے لیکن سولہ بیہاب ریجیمنٹ کے کرنل سنتوش بابو ان کے جاباز سینکو کے ساتھ ہی تین پنجاب ریجیمنٹ کے جاباز جوانوں نے شوری کی حیرت انگیز داستہ لکھتے ہوئے سب سے زیادہ مجبوط ہونے کا دم بھرنے اور دم رکھنے والی چین کی سینہ کو دھول چٹا دی اس رات گلوان میں کرنل سنتوش بابو سمیت 20 بھارتی جوانوں کی سہادت ہوئی تھی جبکہ کم سے کم 45 چینی سینک بھی مارے گئے تھے حالانکہ چالاک چین نے آج تک خود کو ہوئے نقصان کی کوئی آدھیکاری جانکاری نہیں دی ہے جھڑب سے بھارتی شورویروں نے دھوکے باز چین کو ایک سبق تو ضرور دیا کہ اگر اب ہماکت کی تو انجام بہت ہی برا ہوگا